ڈاکٹر اطاو رحمان صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ کرونا کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں بھڑ سکتے ہیں ایک لاکھ تک تعداد جا سکتی ہے ایک حکومتی رپورٹ تھی جو کہ سپریم کورٹ میں سممیٹ ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ بائی 25 اپریل یہ تعداد پچاس ہزار تک جا سکتی ہے سو یہ ایک لاکھ کا فگر جو آپ بتا رہے ہیں یہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد اتنی بھڑ سکتی ہے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح ڈیٹا نہیں ہے اس وقت ہم کوئی تین یا چار ہزار ٹیسٹ روزانہ کر رہے ہیں جو کہ جبکہ ہماری پاپولیشن کوئی بائیس کروڑ ہے تو یہ بلکل ناکافی ہیں اور اس لیے صحیح اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا پھیلاو ہے اس کا جو ابھی تک ڈیٹا آیا ہے اس کے حساب سے ساڑھے چار ہزار کنفرمڈ کیسز ہیں اور بیس ہزار سسپیکٹڈ کیسز ہیں تو تقریباً اس وقت جو حکومت کی طرح سے ڈیٹا آ رہا ہے ان سسپیکٹڈ کیسز میں سے آدھے بھی کنفرم ہو جائیں تو تقریباً چودہ پندرہ ہزار اس وقت لوگ انفیکٹڈ ہیں اب اس کا گروت ریٹ کا کرو دیکھنا پڑے گا کہ کتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے یہ سات دن سے اچھا دن سے اور پندہ دن کے درمیان ہو سکتا ہے اس کا ملٹیپلکیشن تو اگر آپ کیلکویٹ کریں تو یہ بدن تین یا چار ہفتے کے اندر یہ آسانی سے اسی ہزار یا لاکھ پہ پہ پہنچ سکتا ہے لیکن یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں جب تک کہ آپ صحیح ٹیسٹ نہیں کریں گے کم از کم جیسے میں نے کہا آپ کے پاس پچاس ہزار یا لاکھ روزانہ ٹیسٹ ہونے چاہیے جب جا کے آپ کو صحیح ٹیٹا کا اندازہ ہوگا اور آپ کو رینڈم ٹیسٹ بھی کرنے چاہیے ابھی تو صرف سسپیکٹڈ ٹیسٹ سسپیکٹڈ لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں جن پر شبہ ہے کہ ان کو مرض ہے روزانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ٹیسٹ ہوں تو پتہ چلے گا جو کہ بہت ہی مشکل کیا ناممکن کام ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے جی ایک تو ڈیٹا آپ کے پاس ٹیسٹ زیادہ ہونے چاہیے پھر ٹیسٹ کی ایکوریسی صحیح ہونے چاہیے یہ جو ہے یہ آر ٹی پی سی آر مشینز ہوتی ہیں جو ریورس ٹرانسکریپٹس ٹرانسکریپٹیز پی سی آر مشینز ہیں ان کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے صحیح طریقے سے سواب لینا صحیح طریقے سے وہاں پہنچانا صحیح ٹیکنیشنز ہوں ورنہ جو ٹیسٹ کیے جائیں گے اور کٹس بھی ہر کٹ ہر مشین کے ساتھ نہیں چلتی تو کٹس بھی اس کے ساتھ مناسب ہونی چاہیے تو پورا چین صحیح ہونا چاہیے کلیکشن سے لے کر ٹیسٹنگ پروسیجر جب جا کے ایکوریسی اور ٹیسٹ ریزنبلی ایکوریسی پھر بھی ہنڈیٹ پسنٹ ایکوریسی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ بہتر ٹیسٹ ملتے ہیں ریزارٹس ملتے ہیں آپ کو تو یہ پورا کا پورا سلسلہ ایک تو نمبر صحیح زیادہ ہونا چاہیے ٹیسٹ کا پاکہ ڈیٹا ہو پھر ڈیٹا جو لیا جا رہا ہے وہ صحیح کنڈیشن میں لیا جائے تو اس میں دونوں پہلو ہیں جس کے اوپر ہمیں زور دینا پڑے گا ورنہ یہ نمبر یہ ہے یا وہ نمبر ہے لیکن جو امواد کا نمبر جو ہے وہ خاصہ ایکوریٹ ہے کیونکہ وہ پھر ہاؤسپٹل میں ڈیٹا آ جاتا ہے اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں امواد کی شرعہ جو ہے وہ مغرب میں جو امواد ہو رہی ہیں اس کے مقابلے میں خاصی کم ہے الحمدللہ